دوستو یہ قصہ ہے سال 1958 میں ریلیز ہوئی فلم پھر صبح ہوگی سے جڑا ہوا فلم کو ڈیریکٹ کر رہے تھے رمیش سہگل یہ فلم ایک اپنیاز Crime and Punishment پر آدھارت تھی فلم کا جس طرح کا سبجیکٹ تھا جس طرح کی کہانی تھی اس کے حساب سے اس فلم میں اگر کوئی اچھے سے رول نبا سکتا تھا تو وہ راج کپول صاحب تھے اور رمیش سہگل نے اسی چیز کو دھیان میں رکھ کر راج صاحب کو اس فلم میں لینا چاہا اور ان کے حساب سے اگر اس فلم میں کوئی اچھے سے گیت لکھ سکتا تھا تو وہ تھے گیتکار ساحل لدھیانوی تب رمیش سہگل جی نے راج کپور جی کو سائن کیا ان سے بات کری اور ساحل لدھیانوی کو بھی اس فلم کے لیے منع لیا گیت لکھوانے کے لیے تب رمیش سہگل صاحب نے راج کپور جی سے بات کی ان کو اس فلم میں سائن کیا اور گیت لکھوانے کے لیے انہوں نے بات کر لی ساحل لدھیانوی سے دونوں اس فلم میں کام کرنے کو ایگری ہو گئے اب چناؤ کرنا تھا فلم کے سنگیتکار کا تو راج کپور کی زیادہ تر فلموں میں سنگیت شنکر جائے کشن صاحب ہی دیا کرتے تھے اور رمیج سیگل کے حساب سے اس فلم میں سنگیت شنکر جائے کشن ہی دینے والے تھے لیکن وہیں ساحل لدھیانوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس فلم میں سنگیت وہ دے جس نے یہ اپنیاز crime and punishment پڑھا ہو اور سمجھا ہو دونوں الگ الگ باتیں ہیں پڑھا ہو اور سمجھا ہو تب رمیج سیگل نے کہا کہ ایسا کون ہے تب ساحل لدھیانوی نے کہا کہ ایسا تو ایک ہی سنگیتکار ہے اور وہ ہے خیام آپ ان سے بات کر لیجئے تب رمیج سیگل نے کہا کہ دیکھو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ راج کپور سے بات کر لیں اگر وہ مان جاتے ہیں تو ہم سنگیت خیام سے ہی دلوائیں گے تب ساحل لدھیانوی صاحب نے خیام سے پنجابی میں کہا کہ کیوں بھی خیام امتحان دینے کے لیے تیار ہے تب خیام نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں تب خیام ساحل لدھیانوی صاحب ملے جا کر راج کپور اور رمیج سیگل جی سے تب میوزک ڈریکٹر خیام نے ساحل لدھیانوی کی لکھے ہوئے چار یا پانچ گیتوں کی دھن بنا لی تھی اور راج کپور کے سامنے خیام نے پہلی جو دھن سنائی جو پہلا گیت سنایا وہ یہ تھا جب امبر جھوم کے ناچے گیا جب دھرتی نغمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی جب انہوں نے اس گانی کی دھن گا کر سنائی اور اس کے بعد تین چار اور دھنیں سنائی تو راج کپور جی نے کہا کہ واہ خیام صاحب کیا ٹیون بنائی ہے آپ نے آپ کی ساری کی ساری ٹیون آؤٹ سٹینڈنگ ہے آپ ہی اس فلم میں سنگیت دو گے اس طرح سے خیام صاحب پاس ہو گئے اور پھر اس گیت کو جو کہ فلم کا تھیم سانگ تھا وہ صبح کبھی تو آئے گی اس کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کیلئے چنا گیا تھا سنگر مکیش صاحب اور آشا بھوسلے جی کو اور اس گیت کو دونوں سنگرز نے بہت ہی خوبصورت گایا ہے لا جواب گایا ہے اور یہ گیت بہت ہی پسند کیا گیا تھا آج تک اس گیت کو گنگنایا جاتا ہے وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی فلم پھر صبح ہوگی اپنے گیتوں کے لیے جانی جاتی ہے صاحب لدھیانوی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ظلم کے خلاف اور حق کے لیے اپنی پویٹری میں ایسا کچھ ہمیشہ لکھا کرتے تھے ان کی شاعری میں ایسا کچھ نظر آتا تھا کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے لکھا بھی ہے ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹکے گا تو جم جائے گا سنیے صاحب صاحب کی آواز ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے وہ اپنے نغموں میں ایک مزدور کا دکھ بھی بیان کر دیا کرتے تھے تو اس سارے قصے کو خیام صاحب بھی اپنے ایک انٹریویو میں بتا چکے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں اور دیکھتے رہیں ریپٹو شاویز جائے بھارت جائے ہند